السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامت فعل الامر وبناؤہو فعل امر کی علامت اور اس کے مبنی ہونے کی کیفیت جب میں نے ماضی کی علامات بیان کر دی اور اس کا حکم بیان کر دیا اور جو مختلف فیض تھے ماضی کے الفاظ وہ ذکر کر دی نعمہ بئسہ لئیسہ تو سننیتو تو دوسری بار سننہ میں نے دوسرے نمبر پر بات کرنا تو دوسرے نمبر پر میں نے کلام کیا علی فعل الامر فعل امر پر فذکرتو تو میں نے ذکر کیا انا علامته کہ پہلے عمر کی علامت جس سے وہ پہچانا جاتا ہے مرکبتن دو چیزوں کے مجموعے سے مرکب ہے یعنی دونوں چیزیں ہوں گی تب علامت بنے گی وہ یہ ہے کہ طلب پر دلالت کرے اور یائے مخاطبہ کو قبول کرے جسے قم یہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ کسی سے کھڑے ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یائے مخاطب کو بھی قبول کر لے گا آپ عورت کو جب حکم دیں گے تو قومی کہیں گے تو قعد بیٹھنے کی طلب پر دلالت کرتا ہے کہ آپ بیٹھنا کسی سے چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے تو قعدی داخل ہو جائے گا اضحاب کسی سے آپ مطالبہ کر رہے جانے کا اضحابی اس میں داخل ہو جائے گا قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا پکلی وشربی وقرری عینہ اس سب میں یائے مخاطبہ داخل ہو گئی ہے اگر کوئی کلمہ طلب پر دلالت کرتا ہے یائے مخاطبہ کو لیکن قبول نہیں کرتا جیسے سا جو اس کت کے معنی میں آتا ہے مہ جو اس معنی میں آتا ہے کہ روک جاؤ تم اس کام سے کوئی کام کر رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے آپ کہیں گے ما مطلب بس کرو کوئی بول رہا ہے آپ کہیں گے صح ساموش ہو جاؤ تو اس میں ایک چیز پائی جاری ہے کہ طلب کے معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن یائے مخاطبہ صحیح نہیں آئے گا مہی نہیں آئے گا تو یہ عمر فعل عمر نہیں کلا ہے ایسی یائے مخاطبہ کو قبول کریں لیکن طلب پر دلالت نہ کریں جیسے اس میں طلب کے معنی نہیں ہے یائے مخاطبہ کو قبول نہیں کر رہا ہے ایک ہے دونوں میں سے علامت تو فعل عمر نہیں ہوگا دونوں علامتیں بے ایک وقت پائی جانے چاہیے پھر میں نے بیان کیا کہ فعل عمر کا حکم اصلاً مبنی برسکون ہونا ہے جیسے اور کبھی اس کی بینا یہ ہوتی ہے یعنی مبنی یہ ہوتا ہے کہ آخر کا حض کر دیا جاتا ہے اسی پر مبنی ہوتا ہے تو اس وقت ہے جب معتل ہو فعل عمر جیسے اغضو واو حض ہو گیا اخشا کیا حض ہو چکا یہاں سے علف مقصورہ ارمے اس میں یا حض ہو چکی رما یرمی سے اور حضف نون پر بھی مبنی ہوتا ہے یہ اس وقت ہے جب اذا کانا مستنیدن لعلیف سنائنے جب یہ مل کر آ رہا ہو دو لوگوں کے علیف سے جیسے قم ایک شخص کے لئے کہیں گے دو کے لئے کہیں گے قومہ تو تقومہ نے نون تھا تو قومہ نون حضف ہو چکا ہے واوے جمع سے مل رہا ہو جیسے قومو تقومو نہ تھا نون حضف ہو چکا ہے یا مخاطبہ سے مل رہا ہو قومی تقومینہ سے بنائیے نون حضف ہو چکا ہے یعنی نون اعرابی جن کو کہتے ہیں فیل مزارے کے وہ حضف ہو جاتے ہیں اس پر مبنی ہوتا ہے تو یہ عمر کی تین حالتیں ہیں ماضی کی بھی تین حالتیں تھیں کہ مبنی بر فتح ہوتا ہے زورابہ لیکن مبنی بر زمع بھی ہو جاتا ہے زورابو جب واوے جمع ملتا ہے تو اور مبنی بر سکون بھی ہو جاتا ہے زورابتو جب اس سے ضمیر مرفوع متحرک ملتی ہے تو ایسے ہی عمر اصل مبنی بر سکون ہوتا ہے قم لیکن اگر فیل موتل ہے تو مبنی بر حضف العلہ حرف علت کے حضف ہونے پر مبنی ہو جاتا ہے جیسے اردان اور نون اعرابی کے حضف پر مبنی ہو جاتا ہے جب نون اعرابی آ رہا ہو اس فیل مزارے کے سیغم ہے تو عمر میں وہ حضف ہو جائے گا بعض کلمات عمر مختلف تھی ہیں آیا وہ فعل ہے یا اس میں اس میں اختلاف ہے تو فعل عمر تو عمر فعل ہے اب اس میں فعل عمر ہیں یا اس میں ہیں تو میں نے ان پر تنبی کر دی جیسا کہ ماضی میں بتایا تھا اب وہ وہ کتنے کلمات ہیں جن کے پہلے عمر ہونے میں یا اسم ہونے میں اختلاف ہے حلمہ آتے تعالی اردان کے بارے میں بتاتے ہیں حلمہ کے بارے میں عربوں کا اختلاف ہے دو لغتوں پر یعنی دو لغتیں ہیں ایک لغت یہ ہے کہ حلمہ ایک ہی طریقے پر قائم رہے اور اس کے الفاظ نہ بدلے بحساب من ہیہ مسندتن الہی جس کی طرف مسند ہے اس کے اعتبار سے نہ بدلے مطلب ایک حلمہ میں نے آؤ تو ایک شخص سے کہو یہ مسند ہے جس کی طرف یہ یہ مضاف ہے جس سے کہا جا رہا ہے آؤ دو لوگوں کی طرف ہے تو دو لوگوں آؤ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چاہے ایک سے کہو آپ چاہے دو سے کہو وہ ایک ہی حالت پر رہے تا حلمہ حلمہ یا زیدو حلمہ یا زیدانے حلمہ یا رجلو یا رجلانے حلمہ یا زیدونا حلمہ یا ہندو حلمہ یا ہندانے حلمہ یا ہندادو یہ اہلِ حجاز کی لغا تھے قرآن شریف میں یہی استعمال ہوا ہے والقائلین لئخوانہم حلمہ الینا وہ لوگ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں دوستوں سے کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس تو اپنے بھائیوں جمع آئے لیکن حلمہ نہیں ہے حلمہ قرآن شریف میں قل حلمہ شہداء کم اپنے گوا تو اس کا مطلب جمع سے خطاب ہے لیکن حلمہ ایک ہی حالت پر آیا ہے احذرو تو حلمہ آنے کے لئے بھی آتا ہے اور لانے کے لئے بھی آتا ہے حاضر ہو جاؤ یا حاضر کر دو متعددی بھی ہے اور لازم بھی ہے تو یہ ان کے ہاں اس میں فعل ہے فعل امر نہیں ہے اس لیے کہ اگرچہ طلب پر دلالت کر رہا ہے لیکن یا مخاطبہ قبول نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک ہی حالت پر ہے دوسرا استعمال یہ ہے کہ اس سے ضمیریں مل جاتی ہیں جس سے مسند ہے اس کے اعتبار سے جیسے ایک آدمی سے کہیں گے حلمہ دو آدمی سے کہیں گے حلمہ تین سے کہیں گے چار سے کہیں گے حلمہ عورت سے کہیں گے حلمی تو اب فعل امر ہو جائے گا کیونکہ طلب پر دلالت ہوئی یا مخاطبہ بھی آگئی اس سے واضح ہو گیا جو میں نے دو آیتوں سے استشاد کیا حلمہ کہ یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے متعدد بھی استعمال ہوتا ہے حلمہ الینہ آو کے معنی میں اور حلمہ شہداء لاؤ گوا ہاتھی اور تعالی کے بارے میں برحال یہ اس کے اہل حجاز اس کو کیا مانتے ہیں اس میں فعل مانتے ہیں اور باقی دوسرے عرب کے لوگ اس کو مانتے ہیں فعل امر کیونکہ ان کے یہاں بدلتا رہتا ہے ہاتھ اور تعالی کو ایک جماعت نحویین اسمہ افعال میں شمار کرتی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ فعل امر ہے ہاتھ اور تعالی کیونکہ طلب پر دلالت کرتے ہیں یا یہ مخاطبہ آجاتی ہے اس لیے کہ ہاتھ بدلتا رہتا ہے ہاتھو برحانکم قرآن میں آیا ہے تو یہ بدلتا رہتا ہے تو جب ہاتھو آیا ہے تو ہاتھی ایک عورت سے کہیں گے تو ہاتھی کہیں گے اور تعالی تعالو قل تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم اور ایک عورت سے کہیں گے تو کہیں گے تعالی ہاتھے کا آخر مقصور ہے لیکن جب جمع مذکر ہو تو پھر مضموم ہو جائے گا آتو ہو جائے گا اور ایک عورت سے کہا جائے گا ہاتھی ہو جائے گا ہاتھی یا دو آدمیوں سے یا دو عورتوں سے کہا جائے گا ہاتھی نا جمع مونس کیلئے آئے گا یہ سب بکسرے تا استعمال کریں گے بس جمع کے سیقے میں ہاتھو کہیں گے ہاتھو یا قوم قل ہاتھو برحانکم تعالی کا آخر مفتو اینی لام تمام حالات میں بغیر استثمہ کے آپ کہیں گے تعالی یا رجل تعالی یا رجلانے تعالی ایک عورت سے کہیں گے تعالی تعالی وَقَالَ تَعَالَ فَتَعَالَيْنَ اُمَتْتِعْكُنَّ کئی عورتوں سے ازواج متحارات کی طرف زمین لوٹری ہے تعالی اے نبی آپ کہی آ جاؤ اے میری بیویوں میں تمہیں دنیا کا سادو سامان دے دوں یہ آیت تخیر ہے نا اَمِنْ سَمَّا اسی وجہ سے کہ تعالی کا لام مفتوحی رہتا ہے ہر سیغے میں لَحْنُوا غلط کہا ہے علماء نحنے اس شاعر کو لَحْنُوا مَنِ غلط کہا ہے خَطَّعُ اس کو جس نے یہ شاعر کہا ہے اَيَا جَارَتَ مَا أَنْسَفَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا اَو میری پڑوسن زمانے نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تعالی اُقَاسِمْ كِلْهُمُومَ تَعَالِي آؤ میں تم سے غم تقسیم کرلوں آؤ تو اس نے تعالی استعمال کیا بِقَسْرِ اللَّام تو یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے اصل تعالی اس نے ضرورت شہری کی وجہ سے کیا ہے بہرحال اس کو غلط کہا ہے وَآخرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ